مفتی کہ ایک آدمی جو ہے اس کے سامنے دل کھولتا کہتا ہے میرا یہ مسئلہ ہے ڈیل کریں یعنی اللہ تعالی نے کیا اصول اپنا ہے بندے کی تعمیر اور ترقی کے لیے وہ بھی سبجک کا پارٹ ہے تو احکام اس کونسیکونٹس جو رولنگز اللہ تعالی نے پاس کی ہیں کس کس طریقے سے وہ احکام بھی بات ہوگی یعنی ہم بولتے ہیں نا اس چیز کا حکم کیا ہے بھائی یہ لباس پہننے کا حکم کیا ہے کیا مطلب اس کا یعنی اللہ تعالی یہ کپڑا میرے لیے پہننا کیسا ہے سوال یہ ہوگا تو یعنی آپ سوال ہی کر رہے ہیں کسی جا کے کہ اللہ تعالی اس کپڑے کو لیتے ہوئے اور میری زندگی کو اور میری احسیت کو لیتے ہوئے اور میری انوائرمنٹ کو لیتے ہوئے اور میرے وسائل کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالی مجھ سے کیا چاہتا ہے اگر میں یہ کپڑا پہنوں گا تو اللہ تعالی خوش ہوگا نراز ہوگا عذاب دے گا یعنی آپ جب حکم پوچھتے ہیں حکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اس کے بارے میں کیا کہتا ہے یعنی اگر میں یہ کھا لوں اگر میں کھڑے ہوگے پانی پی لوں تو مولی صاحب اس کا کیا حکم ہے آپ تو سوال کر رہے ہیں وہ بہت بڑا ہے ہم اس کو لائٹ لیتے ہیں اس کا کیا حکم ہے بھائی کیا مطلب حکم ہے یعنی اللہ تعالی کیا کہتا ہے تو جب ہی مولی صاحب پہ رسپونسبلیٹی بہت بڑی ہے کیونکہ وہ ایک ذریعہ بن رہے دنیا کے اندر بتانے میں لوگوں کو کہ بھائی جن اللہ تمہاری زندگی کے حوالے سے اس مسئلے میں یہ کہہ رہا ہے اگر کوئی آپ سے پوچھے نا اس سبجک کا فائدہ کیا ہے تو آپ نے شریعت کا مزاج کیا ہے یعنی اللہ تعالی نے ایک بندے کی ڈیولپمنٹ کے لیے بندے کو صدارنے کے لیے ایک بندے کو رائے راست پہ لانے کے لیے ایک ایمپلائی سے کام کروانے کے لیے ایک ایمپلائی کی لائلٹی بلڈ کرانے کے لیے ایک بندے کو مزید جو ہے وہ اس کی سلف ڈسکاوری کرانے کے لیے اس کو بہتر پرفارم کروانے کے لیے اللہ تعالی نے کس کس element سے جو ہے بات کی ہے یعنی کہیں پہ اللہ تعالی ایمان سے جوڑ کے کوئی کام کرا دے گا کہیں پہ نعمتوں سے جوڑ کے کروا دے گا کہیں پہ کہے گا تو مسلمان نہیں ہو یہ کام کرو کہیں پہ اللہ تعالی کہے گا کہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے ایک کام کرنا کہ اللہ تعالی کی ایک سنت یہ ہے کہ اللہ تعالی کبھی بھی ایک حل سب کے لیے نہیں دیتا اگر دیکھیں سارے انسان ایک جیسے ہوں سب کے حالات ایک جیسے ہوں سب کے وسائل ایک جیسے ہوں ہاں سب کا ایموشنل کوشنٹ ایک جیسا ہو سب کے جذبات ایک جیسے ہوں تب ایک حل سب کے لیے ہے لیکن جب آپ یہ مانتے ہیں کہ ہر انسان یونیک ہے جب آپ مانتے ہیں کہ ہر انسان کے حالات ڈیفرنٹ ہیں کسی کے پاس صحت نہیں ہے مال ہے کسی کے اس مال ہے صحت نہیں ہے کوئی کسی مسئلہ ہے فساوا ہے کوئی کسی مسئلہ ہے فساوا ہے کوئی فنانشل مسئلہ میں ہے کوئی ہلتھ کے مسئلہ میں ہے یعنی حالات ڈیفرنٹ ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے ایک حل دے سکتا ہے ساری انسانیت کو بلکہ چونکہ ہر انسان ڈیفرنٹ ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا حل بھی ایک انسان آیا نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اس نے سوال پوچھا کہ میں یہ کر سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں تم نہیں کر سکتے تھوڑی دیر بعد دوسرا بندہ ہے میں کر سکتا ہوں نے کہا تم کر سکتے یعنی سلیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیفرنٹ ہر بندے کو موسیقی